اسلام علیکم رحمت اللہ ناظرین تو آج میں جس تاریخی مغامبر آپ کو لے کر آیا ہوں یہ ہے جولیاں سٹوپا جو کہ ٹیکسلا کے اندر ہے بہت ہی تاریخی بہت ہی خوبصورت جس کی ایک اپنی ہسٹری ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو سیڑھی چڑھ کے سٹوپا کے اوپر پھر جائے جائے گا ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹری سناتے ہیں چلیئے میرے ساتھ مہراجہ شوک جو کہ سلطنت موریہ کا تیسرا شہنشاہ گزرا ہے وہ چندرگپت موریہ کا پوتا تھا شوک دو سو بہتر قبل مسیح میں گدی پر بیٹھا اس نے چندرگپت موریہ سے بھی زیادہ شہرت پائی اور اپنا دارالسلطنت ٹیکسلا کو بنایا ہے اس کو اکثر اشوک آزم کہا جاتا کیونکہ اپنے اہد کا سب سے بڑا اور طاقتور راجہ تھا کہا جاتا ہے کہ اشوک نے اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر 99 بھائیوں کو قتل کر لیا ہے جوانی میں اشوک لڑائی کا بڑا مرد تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اڑیسا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا چنانچہ تین سال لڑا اور اڑیسا کو فتح کر لے کہتے ہیں کہ اس جانگ میں ہزاروں لاکھوں کا خون ہوتا ہوا دیکھا اشوک کے دل میں ایسا رحم آیا کہ یک بھائیک طبیعت بلکل بدل گئی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی قتل و غارت ہو جب طبیعت بدل گئی کہنے لگا کہ اب میں بدھ کی تعلیم پر چلوں گا اور کبھی کسی سے لڑائی نہ کروں گا بدھ مات کو اپنے تمام راج کا مذہب قرار دیا اور اپنا نام پریہ درشی یا حبیبِ خدا رکھا پریہ درشی کا مطلب ہے حبیبِ خدا اس نے یہ نام اپنا رکھ لیا اس کا ایک بیٹا بکشو اور بیٹی بکشنی ہو گئے اس نے دونوں کو سیلون بیجا کہ وہاں بدھ مات کی تبلیغ کریں اب دوسری مجلس کو منقض ہوئے سوہ سو سال سے زیادہ ہو گئے تھے اور بدھ مات میں کئی قسم کی تبدیلیاں نمائیں ہونے لگی تھی ان کی تحقیق کے لئے دو سو بیالیس قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدائش سے دو سو بیالیس سال پہلے میں عشوک نے اس مذہب کی ایک ہزار بزرگوں اور عالموں کی تیسری بڑی مجلس منقض کی مراد یہ تھی کہ بدھ مات کی تعلیم بعد کی بدتوں اور امیزشوں سے پاک ہو کر اپنے بانی کی اصلی تعلیم کے مطابق ہو جائے یعنی وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ایک بدھ مرس بھی نہیں چاہتا کہ ان کے اندر بدات ہوں ان کے دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز جو ہوئے وہ شامل ہو جائے جو ان کے دین کو خراب کرے پاٹلی پتر میں یہ مجلس انوقد ہوئی بدھ مات کی تمام حقائطیں اور روایتیں پالی زبانی میں لکھی گئیں دو ہزار برس سے کچھ زائد بدھ مات کے جو شاستر جنوبی ایشیاں میں جاری ہیں وہ اسی مجلس کے ترتیب کیے گئے ہیں پھر بدھ دھنم کی تبلیغ کے لیے اشوک نے کشمیر کندار تبت برما دکن اور سنگل دیپ میں بکشو روانہ کیے یعنی مبلغ روانہ کیے اشوک نے چودہ احکام جاری کیے اور جا بجا سارے ہند میں پتھر کی لاتھوں پر کنندہ کرا دیئے ان میں سے کئی آج تک مجود ہیں ایک علاباد میں ہے اور ایک گجرات کے گرنار پربت پر ہیں ان اقامات میں بدھ کی تعلیم کی بڑی بڑی باتیں ہیں یہاں پر وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج بھی جو بدھ ماد کے ماننے والے ہیں وہ ان جگوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی عباد کرتے ہیں اور اس طرح یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے اپنی بات کرتے تھے یہ والے ان کی بدھا کے مختلف جو ہیں ہالات کی پکچرز ہیں یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ آگے یہ والی جگہ ہے یہاں پر بھی مختلف جو ہیں وہ موٹیاں وغیرہ رکھی گئی تھی ان کے بدھا کی جو آپ نکال کے جو کچھ اتھلی حالت میں تھی تو وہ تو ٹیکسلا میوزم میں کلہور میوزم میں شفٹ کر دی گئے یا ملک کے دیگر جو میوزم میں ان میں شفٹ کر دی گئے باقی جو ہیں کچھ حلاد کے لحاظ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی اور پھر دوسری بات کہ جب حلاقو خان یا چنگیز خان تو اس نے آ کر یہاں بہت ساری بربادی کی تو اب چلتے ہیں اوپر آپ کو دکھاتے ہیں اس سٹوپا کا باقی سا تو یہ اس کی دیواریں دیکھیں کہ بڑے پتھروں کو کھڑا کرنے کے لیے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ تراش کے ان کو اڈجسٹ کیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے یہ برینوی سا یہ میں سٹوپے کے یہ والے جو پورشن بنے ہیں یہاں بیٹھ کر بدہ کے ماننے والے اب بھی آتے ہیں تو وہ اس کی عبادت کرتی یہ مین بدہ کے اسٹوپے کا مین حصہ بدہ کے جو پیر پیر صاحب کی یہ ہاں ہے محاتمہ بدھ کے مجسموں والا مندر یہ اگر گیڑ کے دائیں طرف آئیں تو یہ محاتمہ بدھ کے مجسموں کا مندر تھا جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ درسگا کا طلاب ہے اور سیڈوں کے جو آپ کو کمرے نظر آرہے ہیں یہ طلبہ کے رہنے کے لیے کمرے بنائے گئے تھے یہ ٹوٹل چھپن کمرے تھے اٹھائیس نیچے تھے یہ والے جس کی آپ کو دانچہ نظر آرہا ہے اور اٹھائیس اس کے اوپر تھے لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز ختم ہوگی ہندووں کے ہام مردہ جلانے کے بعد اس کو دریہ گنگا میں بھا دیا جاتا ہے اور اسی طرح جب بد مت کے ماننے والے جب مر جاتے ہیں تو ان کی راہ کو اس زمین پر دبا کر اس کے اوپر سٹوپہ تیار کیا جاتا ہے تو یہ جو سٹوپے اس ٹیکسلا میں آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ سٹوپے جو ہیں بد مت کے جو راجہ تھے اشوک جب وہ فود ہوا تو اس کی راہ کو لے کر مختلف ممالک میں مختلف جگہ پر اس کو لے جا کر رکھا گیا اور اس کے اوپر پھر وہ سٹوپے بنائے گئے اور پھر اسی طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے ان سٹوپوں کی جس طرح ہندووں کے ہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی کہ یہ راہ ان کے ہاں بیٹھ کر اپنی تمام جو بھی حاجات پیش کی جائیں تو وہ پوری ہو جاتی اسی طرح جس طرح ہمارے مزاروں پہ کچھ نمک رکھا جاتا ان کے سٹوپوں پر بھی کچھ متخاک رکھی جاتی ہے جس کو بطور تبرک اپنے اپنے ممالک لے جاتے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں ان کمروں کے اندر عبادت کرتے تھے اور پھر یہ سارے کمرے ایسے طرز پر بنائے گئے تھے کہ جہاں پر روشنی بھی آ سکے اور ہوا بھی آ سکے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت بھی کر سکیں اور یہاں مندر تھا کمرہ نمبر آٹھ کے اندر یہاں پارش کی مختلف موض کے اوپر جاتی ہیں تا کہ جو اوپر والے کمرے ہیں ان میں جائے جا سکے تو یہ دیکھیں یہ سیڑھی ہیں اور یہ دیوار سارے پتھروں کے ساتھ ہی بنائے گی ہیں یہ دیکھیں ان کے چھاتیش کمرے کی تو نظر آ رہی ہے باقی کی بھی ایسی طرح آپ کان سے آئیں ہوں میں لہور سے آئیں جی میں جولیاں سٹوپا ہے جی بودی ازندہ سٹوپا ہے یہ دوست نے ملے ہون ہار نے ملے بڑے اچھے لگے گاب شاپ لگے میں سوچا کہ ایک میسج جی نئی نسل آستے ان ان کھنے کنوی کن سو ٹاکر پڑنا چلے کہ ساڑ پہلے اپنا تو عرف کرو تاڑنام کی کس جگہ تو شریف لے ارنا خلیر مون واک سٹیٹ اری میں رہتے ہیں پی ایف آرڈنیس فیکٹری ملازم جاو کرتے ہیں عرصہ پچیس سال گزر گئے ہیں مہاری جاو سرکار ادارے واک اینڈ ڈیفنس ہے آرڈنیس فیکٹری ہمیں تو چاہیے اس جگہ کو مضبوط سے مضبوط کریں اس کی شاخیں مضبوط ہنے چاہیے آرے ساف سے کیا خیال اور گورنمنٹ کو چاہیے اس جگہ پہ توجہد ہے اور پرانی جو نسلیں بہت کرتے رہی ہیں جو نئی جنریشن آرہی اس کا کام بنتا ہے کہ اس جگہ کو آباد کریں پرانی یونیورسٹی کے لحاظ سے مشہور ہے اس لئے ہمیں وزٹ بھی کرنے چاہیے اور اس پہ گورنمنٹ کو کام بھی کرنا چاہیے اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اوپن میرٹ ہونا چاہیے ہر آدمی کے لئے آنا جانا فری ہونا چاہیے جو دیکھا جائے آنا جانا فری وزٹ تمام فری سرکاری چاہیے سرکاری چیز بات گاہ بات گاہ ٹکٹ نہیں آتا دوسری ایک چیز اور ہے کہ ہزار سال گزر پھر مضبوط ہے پھر بھی چیز نہیں ہے دیکھا جائے جو کافی عرصہ پرانی مارتے زلزل کے دو در آٹ میں جب آیا تھا مجیزم بھی خراب ہو گیا چیز ابھی تو اس کے اثار کدی بہت کام ہے دیکھنے میں بہت کام ہے یہ مضبوط ہے یہ جگہ اسی پہ ہے مدہم ہے اور ماشیل اس کی صفائی سترے کے سابس سے بہت اچھی ہے اگر اس کا مزید اور خیال رکھا بھی جائے تو ویسٹر کو آنا جانا پابندی نہ ہو تو بہت انجوائے کریں بہت اچھی جگہ ہے اور صفائی کے لحاظ سے بہت اچھی ہے تو جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے جو نئی یوگریشن ہے ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم وہ لوگ آئیں اور جس ہمیں میں صبح سے نکلا ہوں وزٹ کر رہا ہوں تو جس جگہ پہ بھی گیا ہوں جہاں بھی بائک کھڑی ہے تو میں نے ہلمٹ کا بیگ بیگ بھی پیچھے کافی سمان بھی تو جس سے بھی بات کی ہے تو اس نے کہا جی آپ بلا جی جا سمان بیجدر چھوڑ بائک بھی چھوڑ جائیں ہلمٹ بھی چھوڑ جائیں بغیر پریشانی جہاں چانا چاہتے ہیں آپ گم میں ایک چیز بھی آپ کی گملی ہوگی تو میرا بڑا دل خوش ہوا اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اسی طرح استقامت پیدا کرے قائم دائم رکھے اسی حالت میں دنیا میں لے کے جائیں بڑی خوش ہوئی شہرود خان سے مل کے یہ الگ بات ہے جذبات تو اسی شاروخ خان والے چیرہ بہرہ ہے لائف سٹائل ہوئی ہے لیکن الگ بات ہے یہ واک اینٹ میں رہتے ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور میں واک اینٹ میں رہتے ہیں میرے ناظرین میرے میری آنے والی ہر نئی معلومات تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آخش